سلام علیکم ویورس کیا حالا امید ہے سب خیریت سے ہوگے آپ دیکھ رہے ہوں میرا یوٹیوب چینل لرن اینڈ کرو وید ام ایس رہا ہوں میکرو سوفٹ ورڈ کی سیریز میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیڈر فوٹر اینڈ پیج نمبر تو اس کو سیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں پہلے ورڈ آکومنٹس کی سکرین کے اوپر تو سب سے پہلے ہم اپنا ورڈ آکومنٹس کو اوپن کرے گے اس کے بعد انزائٹ ٹیب میں اور وہاں پر ہیڈر اینڈ فوٹر کے ٹیب میں ہیڈر اینڈ فوٹر کیوں لگایا جاتی ہے جب آپ ایک لانگ ڈ آکومنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں منیمم دس بیس یا پچاس پیجز کا یا اسے بھی زیادہ تو آپ کو ایک ہی ہیڈنگ ہر پیج پر دینی ہوتے ہیں یا ایک ہی فوٹر ہر پیج کے اوپر لکھنا ہوتے ہیں تو اس میں ٹائم بچانے کے لیے آپ کیا کرتے ہو ہیڈر اینڈ فوٹر آپشن کا یوز کرتے ہو کیسے جس سے آپ کی ٹائم سیونگ بھی ہوگی ہم یہاں پر ہیڈر اینڈ فوٹر میں کلک کرتے ہیں ہیڈر کے اوپر تو میرے پاس بہت ہی ہم بھی ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیڈر بنے بنائیں مل جاتے آپ کو تو اس سے پہلے ہم پہلے کیا کرتے ہیں کہ ایک ڈیریکٹ لی ہیڈر کون سے پورشن کو کہتے ہیں ٹاپ پورشن آف پیج اب دیکھ رو یہاں پر ہم کچھ چیزیں لکھ لیتے ہیں اس پہلا گراف لے لیتے ہیں اسی کوٹو رینٹ اور بریکٹ اوپنگ اینڈ کلوز انٹر اب یہ دیکھیں یہ جو سائیڈ پہ ہے لیفٹ مارجن ہے پیج کا یہ رائٹ سائیڈ مارجن ہے اس کو ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ لیفٹ مارجن یہ رائٹ یہ ٹاپ مارجن ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ آجائے گا باٹم مارجن اب اگر میں ڈبل کلک کر دیتا ہوں اس ٹاپ پورشن کے اوپر تو میرے پاس شو ہو جائے گا ہیڈر اور یہ جو میرا پیرا گراف تھا وہ کیا ہو جائے گا ایک دفعہ لاک ہو جائے گا تو یہاں میں اپنی مرضی سے ہیڈر دے سکتا ہوں یہاں پر ایک اپشن آگیا ڈیزائن اس میں یہ تین تو وہی ہے انزیٹ میں اگر میں نے کوئی ڈیٹ اینڈ ٹائم کرنی ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر آج کا ڈیٹ یا آج کا ابھی کا ٹائم انٹر کرنے ہے تو میں ڈیریکٹ لی جیسے ڈیٹ انٹر کرنی ہے پہلی ڈیٹ ہی اوکی کیا تو یہ ہیڈر کے اندر آگئے یہاں پر میں نے ٹائم کو انزیٹ کرنے میں ٹائم کے اوپر کلک کروں گا اینڈ اوکی تو یہ ٹائم آگیا تو یہ تو ڈیٹ اینڈ ٹائم کا تھا کیک پارٹ کے اندر اب کیک پارٹ کے اندر آپ آپ آٹو ٹیکس کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر کچھ ٹیکس دیئے ہوئے ہیں ان کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں الحافظ انٹرپرائز کو کر لیتا ہوں تو یہ خود بخود آگیا آپ یہاں سے پکچر دے سکتے ہیں کوئی بھی جیسے کہ یہ پکچر ہے اور میں نے انزیٹ کیا تو یہ پکچر آگئی ہیڈر میں اس کو ہم تھوڑا سا انڈو کر لیتے ہیں اب دوسرا ڈیزائن ٹائم میں کیا ہوتا ہے کلی پارٹ کلی پارٹ بھی ہم نے سیکھا تھا یہاں پر کمپیوٹر ہے ہم گو پر گے اور یہاں پر کوئی بھی کمپیوٹر انٹر کر دیا تو وہ بھی ہیڈر فائل میں آ جائے گا اور پھر ایک فارمٹ ٹائم بھی اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیزائن ٹائم کے اندر گو ٹو فوٹر ڈیریکٹ لی آپ فوٹر پہ جانا چاہے تو آپ گو ٹو فوٹر یہ فوٹر پہ چلا گیا گو ٹو ہیڈر ہیڈر پہ آ گیا تو یہاں تو آپ پر ہی ڈیفائنڈ آب ہوگا کیا جیسے میں نام لکھے لیے تو اپنے ہی چینل کا learn and grow with ms ٹھیک ہے اور اس کو میں نے نیچے آ کے ایک سنگل کلک کر دیا تو یہ دیکھیں جو ہیڈر ہے وہ اب فکس ہو گیا ہے اور فوٹر آ گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں ہم نے کیا کہا تھا long page کے اوپر اگر ہم دیکھو second page پہ آئے تو یہ ہیڈر لکھا ہوا ہے اگر ہم ایسے ہی third page کے اوپر آتے ہیں then header مطلب اب اگر آپ نے پچاس پیجز لکھنے ہیں سو پیجز لکھنے ہیں then کیا ہو گیا پر header پری ڈیفائنڈ ہی خود با خود سیٹ ہو جائے گا یہ تو تھا آپ خود سیٹ کریں header ٹھیک ہے اب اگر ہم اس میں کہتے ہیں کہ header ہم نے خود سیٹ نہیں کرنا then ہم کیا کرتے ہیں اس کو select کرے گے اور delete کر دے گے اب ہم یہاں پر خود header کی ایک فائل میں جاتے ہیں اور کوئی بھی پری ڈیفائن header جیسے کہ میں type لے لے لیتا ہوں تو میرے پاس ایک box آگیا جس کے اندر میں type کر سکتا ہوں یہاں پر میں وہی اپنا channel learn and grow with ms راو کرتا ہوں اور ایک دفعہ click کر دیتے ہے تو اب یہ میرا header تیار ہو گیا تو یہ تو header تیار کرنے کے طریقے تھے اور اگر آپ نے اس کو remove کر نا ہو تو آپ directly کیا کرے گے یہاں سے تو close ہو جائے گا header کے اندر جائے گے اور remove header یہاں سے remove ہو گیا next جو ہمارے پاس ہے insert کے اندر وہ footer footer کیا ہوتا ہے last portion of page تو یہاں سے آپ directly بھی سے last میں ہم آئے page کے اور double click کیا تو یہ footer شو ہو گیا ویسے آپ اپنی مرضی کا footer لکھ سکتے ہے ٹھیک ہے تو یہ تو option تھا ہمارا predefined لکھ لکھ ہم یہاں footer کے اندر جاتے ہیں same date بھی دے سکتے quick parts بھی picture clip part بھی go اور page number بھی یہاں پر دے رہے میں نے یہ click کیا تو page number بھی آگئے یہاں میں کوئی بھی text کر سکتا ہو جیسے کہ میں اپنا name یا number کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر name دیا یا number دیا تو اگر یہ ہم last page کے اوپر بھی لے کر جانا چاہتے ہے تو جیسے اس کو میں نے click کیا تو اب یہ footer بن گیا تو اگر میں next page کے اوپر جاؤں گا اب یہ next page ہے تو اس کے جیسے last میں ہم جائے گئے یہ footer پری defined ہے third کے اوپر گئے تو third پہ بھی footer ہے مطلب چاہئے آپ جتنا بھی long documents ہے تو ہر ایک پر same footer اور page number یہ دیکھ رہے ہے 2 3 4 ایسے sequence page number بھی چلتا جائے گا تو یہ تھا پری defined footer کو select کرنا آپ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم close کر سکتے ہے ویسے اگر ہم writing close کرنی تو close جاتے تو یہ ختم اگر ہم اس footer کو select کرتے ہے اور یہاں سے footer کو remove کرنا چاہتے ہے تو آپ remove کر سکتے ہوں third option ہمارے پاس page number page number پہ کیا ہوگا کہ آپ page number top of page دینا چاہتے ہو bottom off دینا چاہتے ہو page کے margin مطلب left right یا کہیں بھی آپ page number insert کرنا چاہتے ہو تو یہ page number میں جیسے اگر میں top پہ کرتا ہو تو یہ top کے option آگے تو یہ header file کے اندر ہوگے اور یہ left یہ center right یہ آجائے گا one page آجائے گا اسی طریقے سے بہت سے design ہے میں ان کو enter کر لیتا ہو جیسے کہ یہ enter کیا میں نے تو آپ دیکھ رہے ہو header کے اندر یہ page two کے اوپر تھے ہم تو page two آگیا اور یہ page one آگیا ہے ٹھیک دیکھ لیتے ہے تو یہ bottom of page کے style آگیا میں یہ select کر لیتا ہوں تو دیکھیں یہ page number two آگیا ہے کیونکہ page number two کے اوپر ہے اور یہاں سے آگیا یہ page number one اسی طریقے سے اس کو undo کرنے کے بعد ہم دیکھ لیتے تیسرا option page number کا page number margin margin اب یہ دیکھیں left کے ہے ascent bar left میں کرنا ہے right میں کرنا ہے vertically left میں کرنا ہے vertically right میں کرنا اگر میں پہلا choose کرتا ہوں تو اب دیکھیں یہ left portion کے اندر کیا ہوگیا page number add ہو گیا تو ہم اس کو undo کر دیتے ہے یا ویسے بھی اس کو insert میں گئے remove page number کر دیتے ٹھیک ہے نا اس کے بعد کا option ہے page margin right پہ تو دیکھیں یہاں پہ right پہ آگے تو آپ یہاں سے اس کو remove کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر میں اس vertically right then آپ دیکھیں گے vertically right کے اندر دیکھ vertically اور right کے اندر کیا گیا page number آگے اس کو ہم remove کر سکتے ہے ٹھیک ہے currently situation میں کیا ہوگا ہم دیکھ لیتے اس کو بھی insert کے اندر گیا page number دیکھا current position کے اوپر تو جو current position ہمارے cursor کے ہوگی وہاں پر page نمبر کیا ہو جائے گا اب آجاتے ہے last option اس کا insert کے اندر جب ہم نے page یا کوئی بھی enter کیا جیسے میں top of page دے دیتا ہوں یہ میں enter کر دیا تو میرے پاس آجاتے different page number different order event page ٹھیک ہے تو different page number میں کہتا ہوں کہ یہاں پر page number 1 سے start نہ ہو یہاں میں اپنی مرضی کا مطلب first page different ہو اور باقی same رہے تو میں یہاں پر header add کر دیتا ہوں یہ چار پانچ لفظ same add کر دی اب دیکھو یہ first page پہ تو apply ہوگا باقی page کے اوپر apply نہیں ہوگا دیکھ رہے ہو اب یہ two page number تو ہے لیکن header نہیں ہوا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ header تو ہر page پر apply ہوتا ہے لیکن آپ پاس option ہے کہ آپ first page کو different رکھنا چاہتے ہو باقی کو same تو آپ یہ option use کر سکتے ہو اس کے بعد آ جاتا ہے different odd or even page تو یہاں پر ہم جیسے click کرتے ہے تو ہم اپنی مرضی سے یہاں پر set کر لیتے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پر میں page number 12 سے start کرنا چاہتا ہوں تو جیسے میں نے یہاں پر 12 لکھا اب آپ دیکھیں جو next page ہے وہ 13 سے open ہوگا ہم نے different کو choose کیا ہو ہے اس وجہ سے یہ اس طریقے سے work کر رہے ہے دیکھو یہ same ہے اب ہم نے different کو click کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو show document text آگے یہ آپ کا margin ہے header from top آپ نے کتنا کر نا ہے آپ اس کو دیکھیں اوپر یہ move ہو رہا ہے یہ نیچے move ہوتا رہے گا آپ نے اوپر کرنا ہے یہ بھی اسی طریقے سے insert alignment tab آگیا تو آپ یہاں پر margin set کر سکتے ہو indent میں کر دیا ہم اوک کر دیا تو یہ یہ پر آگیا اور اس کو ہم close کر سکتے ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے سیکھا header footer and page number کو امید آپ کو پسند آئی ہوگی next ہم text kit option کے اندر text boxes quick parts word art ان کے ساتھ ایک ویڈیو اللہ حافظ